السلام علیکم کلاس 2 اسلامیت کے گیارویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مست ناظنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو بیٹا اسکرین کے اوپر اپنی کتاب سلام نظر آرہی ہوگی یہ کتاب سب بچوں کے پاس سامنے رکھی بھی ہو آپ اس کا صفحہ نمبر 34 جو بورٹ پر لکھا ہوا ہے 34 یعنی 34 پیج جو ہے یہ آپ کھولیں گے آج ہم آپ کو نیا سبق شروع کروائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں بیٹا کہ آپ لوگ سب بچے جو ہیں جو اس سے پہلے آؤ مدینہ چلیں اس کا سارا کام کاپی میں ہو چکا ہے سب کا کام کتاب اور کاپی کا جو میں نے کروایا ہے اس لازٹ چپٹر آؤ مدینہ چلیں کا تک کا سارا کام سب پچوں کا ہونا چاہیے آج میں نیا چپٹر جو ہے شروع کر رہی ہوں اس کا نام ہے صفحہ نمبر 34 پہ پہلے انسان پہلے پیغمبر صحیح اللہ تعالی نے جب یہ دنیا بنانے شروع کی تو جو پہلا انسان اللہ تعالی نے بنایا وہ کون تھے اور پہلا کیونکہ آپ کوئی پتا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں لوگوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اپنے خاص بندے بھیجے جو اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک پہچاتے اور بتاتے کہ اللہ تعالی ایک ہے اس نے ہی یہ سائی دنیا بنائی ہے اسی نے تمام انسانوں کو تمام مخلوقات کو جس میں انسان فرشتے جن جانور کیرہ مکوڑے پرندے ساری مخلوقات جتنی بھی ہے اللہ تعالی کی سب کو اللہ تعالی نے بنایا ہے تو پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہم اس کے بارے میں آج آپ کو پڑھائیں گے سیئے صفحہ نمبر چوتیس آپ کے آپ کے سامنے گھلوہ ہونا چاہیے اور اس کا سبق کا نام کیا ہے پہلے انسان یعنی کہ پہلا انسان کون تھا اور پہلا پیغمبر کون تھا ہم سب کو بیٹا پتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا بنانے کے بعد زمین بچھانے کے بعد آسمان جو ہے وہ بنانے کے بعد دریہ سمندر پہاڑ ہر چیز جب بنا دی تو پھر اللہ تعالی نے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو پہلا انسان بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے پہلے نبی پہلے پیغمبر تھے پیغمبر جو پیغام لانے والا ہو پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو تو اللہ تعالی کا پیغام دنیا میں لاکر لوگ کو بتانے بتانے والا پیغمبر جو تھے وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی تھے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام سیئے وہ ہم سب انسانوں کے باپ ہیں ہمارے ہم ان کے بعد جو ہے دنیا میں انسان جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے اور اس طرح دنیا بڑھتی رہی آج دنیا میں عربوں کے قریب مسلمان لوگ جو ہیں انسان جو ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں تو یہ تمام انسان جو ہیں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد بعد جو ہے وہ دنیا میں آتے گئے اور اس طرح ایک کے بعد ایک جو ہے انسان بڑھتا گئے اور آج جو ہے دنیا میں عربوں انسان رہتے ہیں سیئے اب میں آپ کو پیغمبر آپ کو سپنجم آیا پیغمبر وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کر آئے پیغام سے جو ہے پیغمبر کا لفظ جو ہے وہ اس سے اس کے معنوں میں آتا ہے یعنی پیغام لانے والے جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے وہ علیہ السلام کے پیغمبر بھی تھے پیغمبر کو ہم نبی بھی کہتے ہیں رسول بھی کہتے ہیں سیئے اور پیغمبر بھی کہتے ہیں سیئے تو پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے اب میں سبق پڑھوں گی اور آپ لوگوں نے سبق کو سننا ہے اور اپنی فنگر رکھنی ہے دیکھیں پہلا سبق ہے پہلے انسان پہلے پیغمبر اب میں سبق نمبر چوتیس آج آپ کو پڑھاؤں گی اور اس کے آگے جو ہے وہ بھی ہم آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا سبق ہے اس کو ہم چھوٹا چھوٹا تھوڑا کر کے سمجھائیں گے اور پھر آپ اس کو سمجھیں گے سیئے اب دیکھیں پہلا پیراغراف میں لکھا ہے اس قبصورت دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا ارادہ کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا جو دنیا بن گئی کہ اب اس میں رہنے کے لیے کون ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اب مختلف قسم کی مٹی کو آٹے کی طرح گوندا گیا جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے آٹا گونتے ہیں نا اسے پانی ڈالتے ہیں اس کو پھر مکی لگا کے اس کو روٹی بنانے کے لیے اس کو کرتے ہیں پھر اس سے روٹی بناتے ہیں پھر ہم لوگ کھاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کی دنیا جو بنائی تھی اس میں جو مختلف جگہوں پر مٹی تھی ان کو اکھٹا کر کے گوندا گیا پھر اس سے انسان کی شکل اور جسم بنانے کے بعد اس میں روح پھوکی گئی یہ جو ہم چلتے پھڑتے ہیں سانس لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہماری روح کا ہے اگر ہماری روح نکل جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے صحیحے جو لوگ مر جاتے ہیں جو لوگ مر کے دفن ہو کے دفن ہو کے چلے گئے ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ جسم میں روح ڈالتا ہے جو حرکت کرتی ہے دیکھتی ہے بولتی ہے چلتی ہے اور سب کچھ سارے کام کرتی ہے محسوس کرتی ہے اگر وہ روح نکل جائے تو کیا ہوگا انسان مر جائے گا پھر وہ کسی کام کرنے رہے گا وہ اٹھنے سکے گا وہ بولنے سکے گا وہ پھتر کا ہو جاتا ہے وہ ایسا سخت ہو جاتا ہے مٹی جس طرح سوکر بہت سخت ہو جاتی ہے اس طرح انسان روح نکلنے کے بعد بہت جو ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اور شکل بنانے کے بعد اس کے اندر روح پھوکی سید روح جو ہے اصل میں انسان کی زندگی ہے اگر روح نکل جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان بنایا اس کا جسم اور شکل بنائی اور اس کے اندر روح پھوکی گئی اور اس طرح سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس طرح سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام سکھا ہے اور فرشتوں سے کہا کہ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یعنی کہ جب انہیں تمام چیزوں کا علم دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ اب تم ان کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے حکمِ الٰہی کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حضرت آدم کو سجدہ کر لیا ان کے سامنے جھگ گئے لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس کون تھا جسے ہم اب شیطان کہتے ہیں اس کا نام ابلیس تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہا میں نہیں کروں گا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں نور سے بنا ہوا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اور غرور سے کہا اچھے یہ بتائیں شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے برے جن جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے صحیح لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نور سے روشنی سے بنے ہوتے ہیں تو پہلے تو ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا تو وہ نور سے بنے ہوا تھا تو وہ اپنے آپ کو بہت عالی سمجھتا تھا کہ میں تو بہت عالی ہوں میں نور سے بنا ہوں روشنی سے بنا ہوا ہوں کیونکہ خدا بھی نور ہے اللہ تعالیٰ نور ہے تو اسی طریقے سے اس نے کہا کہ جب میں تو نور سے بنا ہوا ہوں تو میں مٹی کے سے بنے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کروں اس بات پر اس نے انکار کر دیا غرور سے کہا وہ آگ سے بنا ہوا ہے یعنی کہ وہ شیطان ہو گیا تھا تو وہ آگ سے بنا ہوا ہے اس لیے مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کرے گا اس نے صاف منا کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا ابلیس ایک جن تھا ابلیس کیا تھا ایک جن تھا جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی کہ اسے بڑا درجہ دے دیا گیا تھا یعنی کہ اس نے بہت زیادہ عبادت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے سلے میں اس کو ایک بڑا درجہ دے دیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اسے جنت سے نکال دیا گیا لیکن اس نے اللہ سے قیامت تک کی محلت مانگی کہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا اس نے کیا کیا اس کے عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے جنت سے نکال دیا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی محلت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ محلت دے دی تو اس نے پھر کہا کہ وہ اب انسانوں کو بہکاتا رہے گا سیئے اس کے بعد نیچے والے اس میں ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے جب ان کو بنا دیا گیا ان کے اندر روح خوک دی گئی تو وہ کہاں رہنے لگے جنت میں رہنے لگے پھر ان کا دل بہلانے کے لیے کیونکہ وہ اکیلے تھے ان جیسا کوئی نہیں تھا تو ان کا دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین ساتھی یعنی سب سے اچھی ساتھی کے طور پر بی بی ہوا کو بھی پیدا کیا بی بی ہوا کون تھی ان کی بی بی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین ساتھی بنایا تھا جو جنت میں ان کے ساتھ رہنے لگی سہیے دونوں حضرت آدم اور بی بی ہوا دونوں ایک ساتھ جنت میں رہنے لگے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا ہسی خوشی رہتے تھے یعنی دونوں بہت وہاں پہ خوش تھے بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی تھی ان کو منع کیا تھا ہدایت دی تھی ان کو بتا دیا تھا کہ وہ جنت میں لگے ہوئے ایک خاص درک کا پھل نہ کھائیں اور اس سے قریب تک نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ جنت میں رہیں دونوں حضرت آدم اور بی بی ہوا لیکن جنت میں ان کو ایک درک کا پھل کھانے سے منع کیا اور اس سے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا پھر کیا ہوا آپ سنیں شیطان بننے کے بعد ابلیس اپنا روح بدل کر یعنی اپنی شکل بدل کر چپکے سے جنت میں داخل ہوا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا سکے اس نے کہا کہ پہلا آدم کو ہی بہکاؤں گا اور اس نے کیا کیا روح بدل کر جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم اور بی بی ہوا کو جنت سے نکالنے کا منصوبہ بنایا شیطان نے حضرت آدم اور بی بی ہوا سے کہا کہ اگر وہ جنت کا وہ خاص پھل کھالیں گے کھالیں خاص پھل کھالیں جسے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے تو وہ نہ تو کبھی بوڑے ہوں گے نہ کبھی مریں گے اس نے ان کو لالج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پھل کو کھانے سے تمہیں منع کیا ہے اگر تم وہ کھالو گے تو کبھی بوڑے نہیں ہوگے اور نہ کبھی مرو گے اور ہمیشہ جنت میں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور تم لوگ یہاں پہ ہمیشہ رہو گے حضرت آدم اور بی بی ہوا اس کی باتوں میں آگئے دونوں اس کی باتوں میں آگئے یہ بات سن کر اور انہوں نے اللہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا یعنی جس پھل کو اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسے قریب جانے سے منع کیا تھا وہ دونوں نے کھا لیا پھل کھانے کے بعد انہیں اپنے کیے کا احساس ہوا جب وہ انہوں نے پھل کھا لیا تو اب ان کو احساس ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کا حکم نہ ماننے پر انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا سہیے اس طرح شیطان نے پہلے حضرت آدم اور بی بی حووہ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر الگ الگ جگہ پر بھیج دیا سہیے بیٹا آپ نے یہ سبق سنا پہلے انسان پہلے پیغمبر کی کا پورا شروع کا ایک قصہ سنا پہلے کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور زمین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب اس میں انسان بنائے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا زمین پر مختلف جگہوں کی مٹی کو لے کر ان کو گونڈا اور اس سے ایک انسانی شکل اور جسم بنایا اور اس کے اندر رو پھوکی اور رو پھوکنے کے بعد اس کو کچھ نام سکھائے اب اپنے نام سکھائے اور جو ہے کچھ دعائیں سکھائیں اور اس کے بعد جو فرشتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے فرشتے بنے ہوئے تھے تو فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے فرشتے اور جن بنے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو سب نے حضرت اللہ کا حکم مانا اور آدم کو سجدہ کر دیا لیکن ایک جو تھا ابلیس اس نے کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا میں تو خاص ہوں اور یہ جو آدم ہے یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اس نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جنت سے نکال دیا اور پھر اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تیری اکتی عبادت کی تھی تو مجھے اس کا کیا صلح دے گا اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے کہا کہ مجھے ایسا کر کہ مجھے خیامت تک زندہ رہنے کی مولت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے مولت دی تو پھر شیطان نے کہا کہ اب میں تیرے بنائے ہوئے انسانوں کو بہکاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ کہا کہ تجھے اجازت ہے جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے جس میں نبی پیغمبر اور رسول اور وہ مومنین جو مومن ہیں وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے لیکن جو تیرے بندے ہوں گے وہ تیری بات سن لیں گے یہ بات چیت ہونے کے بعد شیطان وہاں تا نکل گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا اور ان کے ساتھی کے طور پر حضرت بی بی ہوا کو بھی بنایا اور ان کے ساتھ وہ بھی جنت میں رہنے لگی دونوں وہاں پہ جنت میں بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے پھر کیا ہوا ابلیس نے سوچا کہ میں پہلے آدم اور ہوا کو ہی بھیگاؤں گا وہ روح بدل کر جنت میں داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب حضرت آدم اور بی بی ہوا کو رکھا تھا تو ان کو ایک درک کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اس درک کے قریب بھی مت جانا اور اس کا پھل کبھی مت کھانا سخت تاقید اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو کی تھی تو جب یہ ابلیس جب وہاں پہ روح بدل کر داخل ہو اس نے کہا کہ میں کیسے آدم کو بھیگاؤں تو اس نے کیا کیا حضرت آدم بی بی ہوا کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر تم یہ جس درک کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے اگر تم کھالوگے تو تم ہمیشہ جنت میں رہوگے اور کبھی بوڑے نہیں ہوگے کبھی مروگے نہیں یہ والی باتیں کر کے ان کو بہکا دیا اور دونوں نے حضرت آدم اور بی بی ہوا نے وہ پھل کھا لیا اور جب وہ پھل کھا لیا تو کھانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا اور ہم نے اس کا کہنا نہیں مانا ان کو احساس نظامت ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم نہ ماننے پر حضرت آدم اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال دیا اور ان کو زمین پر الگ الگ جگہوں پر ان کو اتار کے ان کو الگ کر دیا حضرت آدم کہیں پہ اتارے گئے حضرت بی بی ہوا کہیں پہ اتاری گئی اس طرح دونوں جو ہیں دنیا میں نئی جگہ پر ایک الگ الگ جگہ پر اپنے آپ کو دیکھ کر بہت روئے اللہ تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگتے رہے لیکن ان کی معافی اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبول نہیں کی وہ چلتے چلتے تھک جاتے روتے رہتے اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہے وہ پھل کھانے کی معافی مانگتے رہتے لیکن جو ہے ان کی معافی قبول نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہت پریشان تھے بہت روتے تھے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے لیکن وہ نہیں مانگ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بہت زیادہ روئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہ فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لکھا دے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم کے پاس بھیجا اور پھر ان کو بتایا کہ تم اس طرح معافی مانگو تو جب وہ جبرائیل نے حضرت آدم کو طریقہ سکھایا معافی مانگنے کا تو حضرت آدم اور بی بی حوہ نے وہ اس طریقہ سے معافی مانگی اور پھر وہ جو ہیں دونوں حضرت آدم اور بی بی حوہ ایک جگہ پر جہاں پر خانے کعبہ موجود ہے وہاں پر اُس جگہ پر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے دوسرے سے مل گئے اور پھر انہوں نے علتالہ کا شکر ادا کیا معافی ملنے پر اور پھر انہوں نے وہاں پر اُس جگہ پر خانے کعبہ کی تعمیر کی علتالہ نے ان سے کہا کہ جس جگہ تم لوگ یہاں پر ہو مکہ کے وست میں درمیان میں انہوں نے خانے کعبہ بنوایا اور خانے کعبہ حضرت آدم اور بی بی حوہ نے پہلی دفعہ بنایا تھا صحیح یہ پہلے انسان پہلے پیغمبر کا میں نے صفحہ نمبر چوتیس آپ کو جو ہے قصہ سنایا کہ پہلے انسان پہلے پیغمبر کس طرح بنے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ زمین پر کیسے آئے اس کا پورا واقعہ یہ قرآن میں موجود ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت چلے گا کہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے اب میں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے صحیح بیٹا ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹائٹل پیج میں سبق کا نام لکھیں گے سبق پہلے انسان پہلے پیغمبر اب کلاوڈ بنا کر اس کو اس میں کلر کریں گے اس کے بعد میں آپ کو آج جو ہے اس کے دو سوال کرواری ہوں یہ آپ پاپی پہ کر لیں گے صحیح سب دو سوال کرواری ہوں دو سوال کروانے کے بعد میں آپ کو جو ہے اس کا اس کی داری رکھوا ہوگی سوال کروانے کے بعد میں آپ کو آج جو ہے اور اس کے بعد آپ کو آج جو ہے اور اس کے بعد آپ اگلے پیج کے اوپر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پہلا سوال لکھیں گے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا آپ کو پتا ہے نا یہ باری بات آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا یہ سب بچوں کو اس کا جواب آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چھوٹا سین بنا رہے ہیں آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا نیم ٹی مٹی سے بنایا یہ پیدا سوال ہو گیا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا سوال نمبر گو میں آپ کروا رہی ہوں حضرت آدم کا ساتھی کس کو بنایا سوال نمبر گو حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی کس کو بنایا اب بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی کس کو بنایا سب بتائیے کس کو بنایا حضرت آدم کے ساتھ کون رہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا بیترین ساتھی کس کو بنایا تھا بی بی حبوہ کو حضرت آدم کا ساتھی بی بی حبوہ کو بنایا تھا اس کا جواب کیا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا کافی حضرت بی بی حبوہ 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 کو بنایا ہے یہ بیٹا کیا جواب ہوا اس کا سوال نمبر دو کا جواب حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی کس کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی حضرت بیوی ہوا کو بنایا صحیح یہ دو سوال میں نے آپ کو کروائے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ٹائٹل پیج بنانا ہے صفحہ نمبر چوٹیس پڑھنا ہے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور سوال نمبر ایک اور دو جو میں نے بورٹ پر کروائے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے تین اور چار میں اگلے لیسن میں کرواؤں گی اور پھر پانچ اور چھے اس سے اگلے لیسن میں میں کرواؤں گی اس طریقے سے آپ کا یہ چپٹر ختم ہوگا آرام آرام سے آپ لوگ صفحہ نمبر چوٹیس کو پڑھیں گے اور آپ کو پورا جو میں نے آج آپ کو لیکچر دیا ہے پہلے انسان پہلے پیغمبر آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح اب میں یہ بورٹ رب کر رہی ہوں صحیح بیٹا بورٹ رب کر رہی ہوں آپ نے بورٹ جو ہے اس پر سے ڈائری دکھنی ہے ڈائری نوٹ کیجئے یہ تین لائن میں آپ کی ڈائری آئے گی کبھر پہلے انسان پہلے بیغمبر کا پیج پارٹی پور پڑھنا ہے پوپی میں پوپی میں سائٹل بنانا ہے اور سواج جواب ایک دو ایک دو کرنا ہے سہیے بیٹا سہیے سبق یہ ڈائری سمجھ میں آ لیا آپ کیا میں نے کیا ڈائری دیئے آپ کو بیٹا دیکھئے آپ درہ سبق پہلے انسان پہلے پیغمبر کا پیج 34 پڑھنا ہے کوپی میں ٹائٹل بنانا ہے اور سوال جواب ایک دو کرنا جو ہے آج کا ہومورک ہے سہیے موسیقی موسیقی